دوستو ڈاکٹر جیب میں ایسا کیا دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے دراصل بہت سارے پیشنٹ کنفیوز رہتے ہیں ڈاکٹر کیسے جیب کو دیکھ کر یا جیب کے کلر کو دیکھ کر پتا لگا لیتا ہے کہ اس پیشنٹ کو یہ بیماری ہوئی ہے ہمارے شریر میں بہت سارے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے ہمارے شریر میں ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں جیسے کی کسی کو بخار آ رہا ہے تو اس کا شریر گرم ہو جائے گا داپمان بڑھ جائے گا یا کسی کو سرجی دکھام ہوتا ہے تو اس کے شریر میں کیا ہوتا ہے وہ ناک سے پانے آنے لگتا ہے کھانسی آتی ہے تو کف آنے لگتا ہے ایسی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس سے شریر میں کچھ ایسے لکشن ہمیں دکھائی دیتے ہیں اسی پرکار سے جیب کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے جیب کا جو کلر ہے اس کو دیکھ کر دکھر پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کو پیشن کو یہ بیماری ہوئی ہے تو اسی پرکار سے آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دکھر جیب میں کیا دیکھتا ہے کیا کلر دیکھتا ہے جس سے اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ بیماری اس کو ہوئی ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھنے کے بعد میں دوست آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ بھی کلر دیکھ کر پجان سکتے ہو کہ اس پیشن کو یہ بیماری ہوئی ہے سو اس ویڈیو کو بنیسکیپ پورا رکھے گا ایسی ہی نئی نئی ویڈیوز میں اس چینل پر لاتا رہتا ہوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے گا ایسی ہی نئی نئی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی چلے بات کر لیتے ہیں جیب کے کلر کو دیکھ کر آپ کیسے پچان سکتے ہو کون سے بیماری اس کو ہوئی ہے سب سے پہلے دیکھئے اگر جیب کا کلر ہلکا گلابی رنگ کا ہے light pink color ہے تو یہ جو جیب ہے یہ ایک دم کیا انڈیکیٹ کرتی ہے یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ healthy ہیں آپ کی جو جیب ہے وہ healthy tongue ہے اور یہ بالکل clear اور clean دیکھتی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو ایسا color نہیں دیکھتا ہے light pink دیکھتی ہے یہ تو آپ کو اس میں کیا انڈیکیٹ کرے گی یہ جیب کی کوئی بیماری آپ کے شریر میں نہیں ہے اب دیکھیں دوسرا color اگر کسی کی جیب کا رنگ پیلا رنگ ہو جاتا ہے پیلے color کی ایک جیب دیکھتی ہے جس کو یلو ٹنگ کہا جاتا ہے تو یلو ٹنگ کیا انڈگیٹ کرتی ہے شریر میں کیا بیماری ہو سکتی ہے کسی پیشنٹ کو تو یہ ہوتا ہے کسی بھی شریر میں کسی کے بھی شریر میں بیکٹیریا کی آورگروتھ ہو جاتی ہے اور اس کو لیور پرابلم ہو سکتی ہے سموکنگ اگر کوئی بیکٹی کرتا ہے شگریٹ پیتا ہے تمباکو پیتا ہے تو ازوران بھی جیب کا کلر وہ پیلا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے دیکھئے جو پیلا کلر ہے وہ زیادہ تر انڈگیٹ کرتا ہے کہ اس کے شریر میں پیلیا ہوا ہے اس بیکٹی کو پیلیا ہوا ہے تو پیلیا کے دوران کیا ہوتا ہے تو لیور پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور پیلیا کے دوران اس کین کا کلر بھی پیلا ہو جاتا ہے آنکھیں بھی پیلی دکھائی دینے لگتی ہے تو جس کسی کی جیب کا کلر پیلا ہے تو ہو سکتے کہ اس کو پیلیا ہوا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے دیکھئے پور اورل ہائزین یعنی کوئی اپنے موں کا ٹھیک طریقے سے رکھ رکھاؤ نہیں کرتا ہے ساف سفائی نہیں کرتا تو اس دوران بھی یہ جو پیلا رنگ ہے پیلا کلر ہے وہ دکھائی دینے لگ سکتا ہے تو یہاں پر جس کسی کی جیب کا پیلا رنگ ہے تو یہاں پر یہ جو اتنے سارے انڈیکیٹس ہیں وہ اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس کو لیور پرابلم ہوئی ہو پیلیا ہوا ہو یا بیکٹیریا کی آورگروت ہوئی ہو اب دوسرے کلر کی بات کرتے ہیں وہ ہے سفید رنگ یعنی اگر کسی جیب کا جو سفید رنگ ہے وہ دکھائی دینے لگتا ہے white tongue جس کو کہا جاتا ہے تو white tongue میں دیکھیں بہت سارے ایسے common اگر ہم بات کریں تو وہ indicate کرتی ہے fungal infection کو یعنی جس کسی کی جیب کا رنگ سفید کلر کا ہے تو یہ fungal infection کو indicate کرے گی اس کے شریر میں fungal infection ہوا ہے اور جارہ تر موں میں fungal infection ہوتا ہے جس کو oral thrush کہا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پورے شریر میں بھی infection فیل سکتا ہے تو اس پرکار سے سفید رنگ دیکھ کر ڈاکٹر پتا لگا لیتا ہے کہ اس کے شریر میں fungal infection ہوا ہے next ہم بات کرتے ہیں لال کلر کے بارے میں اگر جیب کا کلر لال ہے تو وہ کیا indicate کرے گی شریر میں دیکھیں لال کلر جب بھی ہوتا ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لال کلر کیا indicate کرتا ہے کہ آپ کے شریر میں کسی کھانے کی وجہ سے یا دوائی کی وجہ سے allergy ہوئی ہے جب کوئی آپ ایسی کھانا کھانے کی چیزیں کھا لیتے ہو یا کوئی ایسی medicine کھا لیتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جیب کا کلر لال ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے مرچی کھا لی مرچی اگر تیج ہے یا کھانے میں مرچی تیج ہے تو اس سے آپ کی جیب کا کلر لال ہو جاتا ہے دوسرا کارن کیا ہو سکتا ہے کہ vitamin b کی کمی ہوتی ہے vitamin b کی کمی کے کارن بھی جیب کا جو کلر ہے وہ لال ہو جاتا ہے اور fever جب بھی ہوتا ہے آپ کے شریر میں گرمی تیج ہوتی ہے fever ہو جاتا ہے تو اس دوران یا پھر hormonal imbalance کے دوران بھی جیب کا کلر ہے وہ لال ہو جاتا ہے اس کے علاوہ شریر میں ہو سکتا ہے کہ inflammation ہوا ہو یا infection ہوا ہو یا کوئی خون کی بیماری کے کارن یا heart condition کے کارن یہ جیب کا کلر ہے وہ لال ہو جاتا ہے اگر pink ہے تو ٹھیک ہے وہ healthy جیب ہے لیکن اگر وہ لال ہو جاتا ہے تو اس میں یہ دکتیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ next color کی بات کرتا ہے وہ ہوتا ہے gray color جب جیب کا color gray ہو جاتا ہے تو یہ کیا indicate کرتا ہے آپ کے شریر میں کیا ہو سکتا ہے یہ indicate کرتا ہے پاچن سمدد سمجھا جو ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو digestive problem ہو گئی ہے کھانا نہیں پترہ یا کوئی بھی اور دکتیں ہو سکتی ہے پاچن سے جو بھی بیماریاں ہیں اگر وہ ہوتی ہے تو اس میں جو جیب کا color ہے وہ gray ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ peptic ulcer بھی ہو سکتے ہیں پیٹ میں جن کو ulcer ہو جاتے ہیں یا پھر موں میں چھالے ہو سکتے ہیں یہ جب بھی ہوتے ہیں تو یہ indicate کرتا ہے کہ آپ کے جیب کا color gray ہو گیا ہے اور eczema کے دوران بھی جیب کا color gray ہو جاتا ہے eczema میں کیا ہوتا ہے آپ کے شریر میں ایچی پیچ بننے لگتے ہیں پورے شریر میں خجلی ہونے لگتی ہے ایسے پیچ بننے لگتے ہیں تو اس پرکار سے اگر جیب کا color gray ہے تو یہ آپ کو پاچن سمدد سمجھا ہو سکتی ہے موں میں چھالے peptic ulcer eczema یہ show کرتی ہے اب لاسٹ میں دیکھئے اگر کسی کے جیب کا color black ہو گیا ہے black جیب جو ہے وہ کیا indicate کرتی ہے black tongue کیا indicate کرتی ہے دیکھیں یہ indicate کرتی ہے کہ آپ کے جو چمڑی ہے جیب کی اس پر dead cell ہے ان کی overgrowth ہو گئی ہے اور اس پر keratin جمع ہونے لگتا ہے keratin ایک پرکار کا protein ہے دوستو اسی کی وجہ سے جیب کا color کالا ہو جاتا ہے اور یہ dead skin جو ہے وہ اوپر grow ہوتی رہتی ہے اور اسی پرکار سے پھر جو color وہ کالا ہو جاتا ہے keratin آپ کے بالوں میں بھی پایا جاتا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے پور oral hygiene کی وجہ سے جیب کا color ہے وہ black ہو سکتا ہے اگر آپ موں کا دھیان نہیں رکھتے ہو ساف سفائی نہیں رکھتے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اور زیادہ جو diabetes کے patient ہوتے ہیں اور HIV کے patient ہیں ان میں یہ جیب کا color ہے وہ black ہو سکتا ہے اور یہ بہت ہی less common ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ریڈیو therapy والے black ہو سکتا ہے تو اس پرکار سے آپ سبھی دوست یہ جو پتا لگا سکتے ہو کی کیسے ڈاکٹر جیب کا color دے کر پتا لگاتا ہے کی کون سے بیماری ہوئی ہے جیسے کی ہارٹ میں جو جیب کا color وہ کیسا دیکھتا ہے لیور کے patient کا color جو جیب میں کیسا دیکھتا ہے اور جو فنگل infection ہوتا تو جیب کا color کیسا دیکھتا ہے آپ سبھی کو پتا چل گیا ہوگا جیب کا color دیکھ کے کیسے بیماریوں کو پتا لگا جا سکتا ہے تو آپ سبھی سے میں request کروں گا چینل کو بالکل subscribe کر کے رکھے گا ایسے ہی نئے ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تو please channel کو subscribe کر کے رکھے گا آہی اوپ ڈیاب کے لئے helpful ہوگا تانیواد